مہاتمہ گاندی نے نہیں ایک مسلمان نے دیا تھا انگریزو بھارت چھوڑوں کا نعرہ جائہند کا نعرہ دینے والا شخص بھی مسلمان ہی تھا اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی سے لے کر اسیوگ آندولن تک نجانے کتنے ہی آندلنوں کی شروعات مسلمانوں نے ہی کی تھی بھارت کی آزادی کے بعد انگریزو نے کہا تھا کہ یدی مسلمان نہ ہوتے تو بھارت آج بھی ان کا گلام ہوتا آزادی کے مہا سنگرام میں ہر دھر بجاتی اور سمپردائے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا لیکن آج کے سمیے میں مسلمانوں کی یوگدان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان بے حد ہی مہت و پونڈ رہا تھا جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو نہ صرف مسلمانوں کو بلکی پرتیک ہندوستانی کو عوش دیکھنی چاہیے سن اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی سے پہلے ہی انگریزوں کے خلاف بگاوت کے سر اٹھنے لگے تھے آرنگزوب کے شاسنکال تک انگریز کبھی بھی بھارت کو اپنا گلام نہیں بنا پائے تھے لیکن سن سترہ سو ستاون میں بیٹل آف پلاسی کے بعد حالات بدلنے لگے تھے سب سے پہلے مولانا حسین احمد مدنی نے فتوہ جاری کر کہا تھا کہ انگریزوں کی گلامی کرنا یا ان کی سینہ میں شامل ہونا حرام ہے اس کے بعد انہیں کوٹ میں جج کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے کوٹ میں جج کے سامنے بھی اپنا فتوہ دھورایا اور کہا کہ میں زندگی بھر ایسے ہی فتوے دیتے رہوں گا یہ بات سن کر جج کو گصہ آ گیا اور انہیں بھاسی کی سزا سنا دی گئی سن سترہ سو بہتر میں شاہ عبدالعجیز نے فتوہ جاری کر ہندوستانیوں کے دلوں میں کرانتی کی لو جلائی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھارت سے انگریزوں کو بھگانا ہوگا اور دیش کو آزاد کرانا ہوگا اس کے بعد محصور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بھگاوت کی اور انگریزوں کو یدھ کے لیے کھولی چنوٹی تھی ٹیپو سلطان کو آج بھی شیر محصور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنے آخری دم تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور جنگ میں شہید ہو گئے وشو میں سب سے پہلا راکٹ بھی ٹیپو سلطان کے دوارہ ہی بنایا گیا تھا سن اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس کرانتی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اکثر کیول منگل پانڈے کا ہی نام لوگوں کی زبان پر رہتا ہے لیکن پیر علی خان نے اور بخت خان جیسے کئی مسلمان یودہ بھی اس کرانتی کا حصہ بنے تھے پیر علی خان نے پچاس بندوقوں کا جگار کیا اور انگریزوں کے خلاف بگاوت کر دی ان کے ودروہ کے کاران انگریزوں نے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا اور بدسلوکی کی پیر علی خان کے کئی ساتھیوں کو انگریزوں نے فاسی کی سزا سنا دی تھی لیکن کچھ سمیں بعد وہ باہر نکلے اور قریب دو سو کرانتی کاریوں کو انہوں نے اپنے ساتھ پھر اکھٹا کیا بیہار کے گلزار باگ میں انگریزوں پر حملہ کر دیا اس دوران انگریزوں کا ایک کمانڈر مارا بھی گیا تھا لیکن انت میں وہ بھی انگریزی حملے کا شکار ہو گئے اور انہیں بھی فاسی کی سزا سنا دی گئی اس کے علاوہ سید علاودین حیدر نے بھی تین سو لوگوں کی ایک ریجمنٹ بنائی اور انگریزوں کا سامنا کیا وہیں تررباز خان ایک ایسے مسلمان تھے جنہیں کالا پانی کی سزا کے دوران گولی مار دی گئی تھی ان کی موت کے بعد انہیں حیدر آباد لائے گیا اور پھر سے فاسی پر لٹکایا گیا کو انگریزوں مسلمانوں کا کتنا خوف تھا یہ اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اسی مہان کرانتی کے دوران مولوی احمد اللہ شاہ نے جب انگریزوں کا پرجور ویروت کیا ڈر کے مارے انگریزوں نے مولوی محمد اللہ شاہ پر پچاس ہزار روپے کا انام گھوشت کر دیا جو اس سمعے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی ایک راجہ نے پیسوں کے لالچ میں آ کر انگریزوں سے مخبری کر دی اور احمد اللہ شاہ کو انگریزوں نے پھاسی پر لٹکا دیا سن 1919 میں شوکت علی اور محمد علی نے خلافت موومنٹ کی شروعات کی تھی اس اندولن میں انیکوں مسلم نیتاؤں نے ان کا ساتھ دیا اسی دوران محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے سامان کا وحشکار کرنے کی رنیتی بنائی تھی اور بعد میں اسی وحشکار کو مہاتمہ گاندھی نے اصحیوگ اندولن کا روپ دے دیا حاجی صدقی ایک مہان شگر ویاپاری تھے جنہوں نے سیوگاندولن کے دوران اپنی شگر کی ملوں کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا ان کی مل اتنی بڑی تھی کہ انگلینڈ میں سب سے ادھک ان کی مل کی چینی کا ہی استعمال کیا جاتا تھا بھگت سنگھ کو جب فاسی کی سزا سنائی گئی تھی تو ان کا کیس لڑنے والے بیریسٹر آصف علی ایک مسلمان ہی تھے کئی بڑے بڑے وکیلوں نے انگریزوں کے ڈر سے بھگت سنگھ کا کیس لڑنے سے منع کر دیا تھا یدی اس دوران شوبہ سنگھ کیس میں اپنی گواہی نہ دیتی تو بھگت سنگھ فاسی سے بچ سکتے تھے مسلمانوں نے بھارت کی آزادی کے لیے کئی سارے نعرے دیے جن کا استعمال خوب زوروں شوروں سے کیا گیا مہان اردو قوی حسرت مہانی نے سب سے پہلے انقلاب زندباد کا نعرہ دیا تھا انہوں نے آزادی کی روپ لے کا تیار کرنے میں بھی اہم بھومی کا نبھائی تھی انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ مہاتمہ گاندھی نے نہیں بلکی سب سے پہلے یوسف مہر علی کے دوارہ دیا گیا تھا انہوں نے ہی سائیمن کمیشن کا ویروت کرتے ہوئے سائیمن گوبیک کا نعرہ بھی دیا تھا آج کے سمیے میں پڑھایا جاتا ہے کہ جیہن کا نعرہ صبح شندر بوس نے دیا تھا لیکن جیہن کا سب سے پہلا نعرہ عابد حسن صفرانی نے دیا تھا کانپور کے رہنے والے عجیم اللہ خانک نے سب سے پہلے مادر وطن بھارت کی جے کا نعرہ دیا تھا بعد میں کچھ سامپردائق لوگوں نے اس نعرے میں ماتا شبد جوڑ دیا تھا عجیم اللہ خان نے ہی بھارت کے لیے راشتری گیت لکھا تھا جس کے بول کچھ اس پرکار ہیں اس کی روحانیت سے روشن ہے جگ سارا اوپر برفیلہ پروت پہلے دار ہمارا اس کے علاوہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا شاندار گیت لکھنے والے پرسید شائر محمد اقبال بھی ایک مسلمان ہی تھے اتنا ہی نہیں بھارت کے ترنگے کا جو سروپ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسے حیدراباد کی مسلم مہلہ سوریہ طیب جی نے کے دوارہ تیار کیا گیا تھا انہوں نے پنگلی وینکیا دوارہ ڈیزائن کیے گئے شروعاتی ترنگے میں بدلاف کر چرکے کی جگہ بیچ میں اشوک چکر بنایا تھا سید شہنواز احمد قادری کی کتاب لہو بولتا ہے میں وستار سے ورنڈن کیا گیا ہے کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا یوگدان رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے کرانتیکاریوں کو سبق سکھانے کے لیے کالا پانی کی جیل کا نرمار کرایا تھا اس جیل میں سزا پانے والے سب سے زیادہ قیدی مسلمان ہی تھے بہت سے انے دھرم کے لوگوں نے اس سزا سے بچنے کے لیے انگریزی اتیکاریوں کو مافی نامیں لکھے ان کی گلامی سویکار کی اور یہاں تک کی مخبری بھی کی لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ سودا نہیں کیا سن 1919 میں روولیٹ ایکٹ کے ویروت میں جب جلیاں والا باغ میں لوگ اکٹا ہوئے تھے اور جنرل ڈائر نے وہاں آ کر اندھا دھند فائری شروع کر دی تھی تو اس میں بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں مسلمان شہید ہو گئے تھے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں انڈیا نیشنل کانگریز سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئی تھی اس پارٹی میں نوبار مسلمان ادھاکش بنے تھے ساتھ ہی مسلم لیگ نے بھی انگریزوں کو خدیڑنے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی سن 1857 میں اتر پردیش میں دارالعلوم دیو بند کی استحابنہ کی گئی تھی اس کی استحابنہ محمد قاسم ننوتوی فجل الرحمان عثمانی اور سید محمد عابد نے مل کر کی تھی بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کی استحابنہ انگریزوں کو بھارت سے بھگانے کے لیے ہی کی گئی تھی اس مدرسے کا ادھش ایسے کرانتیکاریوں کو پیدا کرنا تھا جو آگے چل کر بھارت کی آزادی میں اپنا یوگدان دے سکے اور ایسا ہوا بھی دارالعلوم دیو بند سے پڑھنے والے کئی مسلمان کرانتیکاریوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا سب کو جنیو چھاور کر دیا تھا اشفاق اللہ خان جیسے مہان کرانتیکاری کو کیول ستائیس سال کی عمر میں پھاسی دے دی گئی تھی سن 1921 میں کیرل کے موپلا اندولن ہوا تھا جس میں ہزاروں کی سنگیاں میں مسلمان ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے اور نجانے کتنے ہی مسلمانوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا ڈاکٹر بیمرو امبیٹکر کو پہچان دلانے میں بھی مسلمانوں کا اہم یوگدان رہا ہے سال 1946 میں بابا صاحب نے جب چناف لڑا تو دلت ہونے کے کارن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد مسلم لیگ نے انہیں بنگال کے مسلمان بہوگل علاقے سے چناف لڑوایا اور انہیں جیت دلائی اس کے بعد ہی بابا صاحب امبیٹکر سنویدان سبھا کا حصہ بنے اور آج انہیں سنویدان کے جنک کے روپ میں جانا جاتا ہے حاکم اجمل خان نے آزادی کے اندولن میں گاندھی کا بھرپور ساتھ دیا تھا بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ انہوں نے ہی گاندھی جی کو سب سے پہلے مہاتمہ کا ٹائٹل دیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام دھرم سے پربابت ہو کر مہاتمہ گاندھی کے بیٹے ہریلال گاندھی نے اپنا دھرم بدل کر اسلام دھرم قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بھی عبداللہ رکھ لیا تھا دوستو اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں نے بھارت کو آزاد کرانے میں اپنا عمول یا یوگدان دیا ہے جب جب ضرورت پڑی ہے مسجدوں کو قلعے کی طرح استعمال کیا گیا ہے مسجدوں میں رہتے ہوئے ہی بہت سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی آج بھارت جس مقام پر کھڑا ہے اس میں مسلمانوں کا اہم یوگدان رہا ہے امید کرتے کہ آپ بھی مسلمانوں کے عمول یا یوگدان کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد